پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جارا ملتان کرکٹ سٹیڈیا میں تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ پہلے دن کا کھیل ختم ملتان ٹیسٹ کا پہلا دن کامران غلام کے نام رہا لیکن آخری سیشن میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی شاندار واپسی میچ پاکستان کی گریفت سے نکل گیا پہلے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو انسٹرنز بنا لیے پاکستان کی جانب سے ٹوپ سکورر رہے کامران غلام کامران غلام نے ڈیبیو پر شاندار سینچری سکور کی کامران غلام نے دو سو چوبیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ساٹھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ گیارہ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو اٹھارہ رنز کی شاندار اننگ کھیلی دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق ساتھ سائم عیوب ستتر کیپٹن شان مسود تین اور وائس کیپٹن ساؤدھ شکیل چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ وکٹ کیپر محمد رزوان سینٹیس اور سلمان علی آغا پانچ رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں پہلے روز کے آخری سیشن میں کامران غلام اور ساؤدھ شکیل کی وکٹ حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم ایک مرتبہ پھر میچ میں واپس آگئی اب تک کے لیے اتنے آپ کے خیال میں یہ ٹیسٹ میچ کونسی ٹیم جیتے گی کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے اور کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں